رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہم نے آج گلیاں بازار سجا دی ہم نے کہا کہ آگئے اور سج گئیاں گلیاں تھے بازار آج صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تیرے ایمان کو سجانا تھا تیری زندگی کو سجانا تھا تیری زندگی نہیں سجی تیرے ایمان نہ بنا تو پھر باقی لیڈروں کے ساتھ جو ہم نے کیا ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی سمجھا ہے یا دوسرے معنوں میں یوں کہا جائے کہ آپ کے گھر میں یا ہمارے اس مدرسے کے اندر ہم کسی عالم دین کو پاکستان سے بلاتے ہیں جیسے اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں کہ ایک بزرگ پاکستان سے آ رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بڑے بزرگ ہیں کسی علاقے کے وہ آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی چائے پینے کے لیے آئیں گے تو اب بڑوں کی نیت اور ہوگی بچوں کی نیت اور ہوگی جو بڑا بندہ ہوگا نا یا آپ جو بیٹھے ہیں اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان سے کوئی علماء آنے والے ہیں آپ دل میں یہ سوچیں گے کہ بزرگوں کی زیارت ہوگی اللہ والوں کی زیارت کرنا بھی سواب ہے کوئی چھٹ نہیں ہے اس میں ان کے ملفوزات کچھ سن لیں گے ان کے کچھ معروضات ہم سن لیں گے اپنی کچھ اصلاح کر لیں گے اصلاح کی نیت سے چلے جائیں گے یہ جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ آج اصلاح کی نیت کہ میں آپ افسر و بیشتر یہ جلسے جلوس سیرت النبی دیکھا دیکھی اس نے اگر اتنوں کی محفل کی ہے میں اتنوں کی محفل کروں گا اگر اس میں یہ یہ ہوا میں یہ یہ کروں گا اتنے بندے آئیں میں اتنے بندے بلاؤں گا عمل سے میں اور آپ خالی ہیں یا ہمارے ملک کی اندر اگر سیرت النبی کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا کون ہے تقریر کرنے والا کون ہے خطابت کے جوہر دکھانے والا کون ہے کس کا جو شیلہ انداز ہے یا کوئی میری طرح ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بور کر دیتے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں اگر وہ ہے تو نہیں جائیں گے یا آج میں ویسے ہی فارق تھا چلو فراغت کی وجہ سے چلو میں سیرت النبی کے جلسے میں ہی جا کے بیٹھ جاؤں ہر بندے کی اپنی اپنی نیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ فرق نظر نہیں آتا کئی جلسے ہو گئے لیکن انسان کا دل نہیں مگلا بھی تک کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہی میری ہاں میں بات کیا کر رہا تھا کہ کوئی اللہ والا اگر آ رہا ہو آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس کے بیان میں بیٹھوں گا مجھے سواب ہوگا کچھ سبق لے کے جاؤں گا اور اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہی نیت ہو جو بچے ہوں گے ان کی نیت کیا ہوتی ہے کوئی پاکستان سے مہمان آ رہا ہے بچوں کی یہ نیت مدرسوں والوں کی تو یہ ہوگی کہ چلو مدرسے میں تین چار دن چھوٹی ہو جائے گی ایسے یہ یا پھر یہ نیت ہوگی کہ آج تو جو ہے نا چاولوں کے ڈبے ملیں گے اور میں نے یہ کہا کہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں آپ کی یہ نیت نہ ہو آج جو ہے نا وہ کورما پکے گا آج جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کے جو ہے نا مینیوں میں بریانی ہوگی یا یہ چیزیں ہوگی ہلوہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا تو ایک نیت بڑوں کی ہوتی ہے اور ایک نیت بچوں کی ہوتی ہے میری بات پہ نراز نہ ہونا میں آپ یا ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کی نیت وہی بچوں والی ہے جو بڑوں کی نیت ہونی چاہیے تھی کہ میری اصلاح ہوگی ہماری بھی وہی نیت بچوں والی ہے کہ منیوں میں کیا ہے کیا پکنے والا ہے کیا کھلایا جائے گا ہمیں اور اس میں کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی ختم ہوتا ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے پہلے فون کر کے جن کے ساتھ ہماری دوستی زیادہ ہوتی ہے جو حضرت والے صاحب کے روب کی وجہ سے تو ان سے نہیں پوچھ سکتے ہمارے ساتھ پوچھ لیتے ہیں کہ مولی صاحب کچھ ہو سی یا سکہ ہی کام میں کیوں نہ صرف بات بھائی ایسے ہی ہے نا وہ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا ہوگا یا صرف جو ہے وہ ترخانے والی بات ہے یہ کل پر صرف باتوں سے بات چل گئی تو ہمارا دوست بھی ہے شاگرد بھی ہے امیرپور کے علاقے کا ہے مجھے کہنے میں کوئی حل نہیں ہے اور ماں باپ کی سوچ جو ہے وہ اور اس کی بھی سوچ وہی ہے یہ جشن والی تو میں نے کہا یار وہ جلوس ہو رہا ہے کہ تو وہاں چلا جا واللہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس نے کہا استاجی صرف لنگر واسطہ ہی جانے ہیں باقی سانوں کی یہ وہ لنگر ہے نہیں آج اس کی وجہ سے میں نہیں کیا خیر کرتے کرتے جو ہے وہ مغرب عشاء کا وقت ہوا تو کلون مسجد میں نماز کا ٹائم آ گیا میں نے کہا چلا نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہتا ہے ضروری ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا ضروری ہے یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں وہ کہتا ہے استاجی نماز کیلئے جانا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا استنجہ کرنا پڑے گا میں گھر میں ہی جا کے پڑھ لوں گا خیر میں زبردستی لے گیا اب زبردستی اس نے جو نماز پڑھی نا وہ پانچ منٹ کے اندر اس نے نماز پڑھی حتیٰ کہ پیشے سے ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ یہ اتنی تیز نماز پڑھ رہا ہے اس کو کم سے کم اتنا تو بتاؤ نماز پڑھتے کیسے یہ مغرب کی نماز دی عشاء کی نماز کا وقت ہے میں نے کہا چل کے پڑھتے ہیں کہتا ہے نہیں میں گھر جا کے پڑھوں گا میں نے کہا دس منٹ تیرے لگیں گے کہتا ہے نہیں میں گھر جا کے پڑھوں گا اس نے کیا بات کی کہ صرف لنگر کے لیے جاتے ہیں بس موسیقی موسیقی موسیقی